اسلام علیکم فٹنس فیکٹری چینل کے تمام ناظرین کو ویلکم کہتے ہیں دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا کمال کا ٹوٹکا آپ کو بتائیں گے آج ایک چیز کی اپنے پوٹلی بنانی ہے اور ایک چیز میں ڈیبونی ہے اور عزو کے اوپر اس کی ٹھکور کرنی ہے بس اور کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے اتنا کمال کا ٹوٹکا ہے اتنی جلدی اس کا اثر ہوتا ہے کہ میں رمضان کے اندر آپ کو کوئی بڑی بات یا کوئی بلندر نہیں مانا چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو جو سچی بات ہے وہ بتا ہوں کہ اس کے استعمال سے بے حد فائدہ حاصل ہوتا ہے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا لیکن شروع کرتا ہوں کہ فٹنس فیکٹری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لو اور ساتھ بہلے ایک اندر روپیس کرنے تاکہ کسی طرح کی ویڈیوز اب تک سانی کے ساتھ پہنچ دیئے ہیں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے غور سے اس ویڈیو کو سننا ہے سونٹ سو گرام آپ نے لینے ہے سونٹ کہا جاتا ہے خوشکتر کو جب سو گرام سونٹ کو لے کر آپ آئیں گے تو اس کو گھر لاکر تھوڑا سا بھون لینا ہے بھوننے کے بعد اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے موٹا موٹا یا پھر باریک صفو بھی بنا لیں باریک صفو بنانے کے بعد اس کو ایک کپڑے کی سوتی کپڑے کی پوٹلی بنائیں اور اس کے اندر ڈال کر آپ نے ایک پوٹلی بنا لینی ہے اور دوسری جانب آپ نے بھیڑ کا دودھ آگ پر رکھ دینا ہے بھیڑ کا دودھ آپ کو مل جائے گا اگر نہیں ملتا تو آسانی سے آپ کسی بھی دھیات وغیرہ میں چلے جائیں تو مل جائے گا آپ کو یہ پیدا کرنا پڑے گا کیونکہ ٹوٹکا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے میں آپ کو یہاں پر کہہ دوں کہ یار نہیں آپ بکری کا دودھ استعمال کرنے آپ گھائے کا دودھ نہیں بھیڑ کا دودھ ہی چاہیے تو اس کو گھرم ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پوٹلی کو دودھ کے اندر باری باری ڈال کر ڈپ کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو کی ٹھکور کرنی ہے تقریبا یہ ٹھکور صبح اور شام آدھ آدھ گھنٹہ ضرور آپ نے کرنی ہے اور ہفتے میں اس کو لگتار استعمال کرنا ہے یقین کریں ایک ہفتہ کا استعمال ہے ہر قسم کی کمزوری کہ جی لاغری جب ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جہاں وہ نہ اس کے اندر سختی آنے شروع ہو جائے گی آپ کو میں ایک بات بزرد چلوں کہ یہ ہے تو بڑی عام سی چیز ہے یہ یقین کریں کہ بہت بھاری بھاری نسخوں پر یہ بھاری پڑ جاتا ہے مہنگے مہنگے نسخوں پر کیونکہ ایک تو کم خرچ ہے کم خرچ بالا نشی وہ سسٹم ہے کیونکہ اس کے اندر خرچہ کم ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا فائدہ حاصل ہوگا ہم لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جب پیسے کم لگتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے کے نابطول کرتے ہیں کہ یہ سسٹی چیز ہے اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ حکمت ہے یہ کوئی کرینے کی دکان نہیں ہے یہ کوئی کپڑے کی دکان نہیں ہے جب آپ مہنگی چیز گھٹی دیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور سسٹی گھری دیں گے تو کام فائدہ حاصل ہوگا تو یہ اس کا مین پوئنٹ تھا جو آپ کو بتانا تھا سمجھانا تھا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند ہوئی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو فٹنس فیکٹری چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل نوٹفیکشن ضرور آن کریں ملتے ہیں کل اسے بھی بہترین ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ